امثال پہلے باپ جو تینتیس آیات پر مشتمل ہے اسرائیل کے بادشاہ سلمان بن داود کی امثال حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاس کرنے کے لیے اکلمندی، عام صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو خوشیاری، جمعان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کریں اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچیں جس سے مثل اور تمثیل کو داناؤں کی باتوں اور ان کے معایموں کو سمجھ سکیں خدامت کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق، حکمت اور تربیت کی حکارت کرتے ہیں اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترق نہ کر کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرہ اور تیرے گلے کے لیے توکھ ہوں گی اے میرے بیٹے، اگر گنہگار تجھے بھس لائیں تو رضا مند نہ ہونا اگر وہ کہیں، ہمارے ساتھ چل ہم خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق گھات لگائیں ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نگل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے تو ہمارے ساتھ مل جا ہم سب کی ایک ہی دھیلی ہوگی تو اے میرے بیٹے تو ان کے ہمرا نہ جانا ان کی رہا سے اپنا پاؤں روکنا کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں کیونکہ پرندے کی آنکھوں کے سامنے جان بچھانا عبس ہے اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے ٹانک میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گھات لگاتے ہیں نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے وہ پر حجوم بازار میں چلناتی ہے وہ پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے اے نادانوں تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے اور تھٹا باز کب تک تھٹا بازی سے خوش رہیں گے اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے تم میری ملامت کو سن کر بہاں ساؤ دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈے لوں گی میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی چونکہ میں نے بولایا اور تم نے انکار کیا میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو تھٹھا ماروں گی یعنی جب دہشت توفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگولی کی طرح تم کو آ لے گی جب مصیبت اور جانکنی تم پر ٹوٹ پڑے گی تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی اور دل و چاند سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور قدامت کے خوف کو اختیار نہ کیا انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حکیر جانا پس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنی ہی منصوبوں سے پیٹ پھریں گے کیونکہ نادانوں کی پرگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البالی ان کی حلاقت کا باعث ہوگی لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نیڈر ہو کر اتمنان سے رہے گا